یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو کیا لڑکا اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے عبد الرحیم کیا لڑکا اپنی مرضی شادی کر سکتا ہے کفو کا کیا مسئلہ ہے کفو کے بارے میں ویڈیو بنی ہوئی ہے آپ نے دیکھی نہیں ہے ابھی اس کو دیکھی ہے مطلب لڑکا لڑکے اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں جبکہ بہت سارے اعتبار سے خاندانی اعتبار سے دونوں برابر ہوں لگ بگ انیس بیس کا فرق ہو زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے لڑکا اپنی مرضی سے شادی کر سکتا لڑکے کی مرضی کے خلاف شادی ہو رہی ہے آج کے زمانے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ لڑکے کی مرضی کے خلاف شادی ہو رہی ہے لڑکا خاموش بیٹھا ہو مطلب آدھے تو لڑکے شادی بنا بتائی ہی کر لیے ہوتے ہیں آج کل اس طریقے کے آج کل میرے میں سوال آ رہا ہے لڑکی کے بھی لڑکوں کے بھی ان سوالوں کی ویڈیو بناتا نہیں ہوں بس میں لیکن سوال بہت آتے ہیں انسٹا پہ بھی میل پہ بھی کہ شادی چھپک کر لی گئی ہوتی ہے بہت سارے معاملے آج کل اسے زیادہ آ رہے ہیں اور یہ معاملے بڑھنے بھی لگیں تو اس پر غور کرنا چاہیے فیملی والوں کو بھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں فیملی والوں کی بھی غلطی ہوتی ہے خاص اور پیرنٹس کی کہ ایسی نوبت آتی ہے کہ لڑکے لڑکی ابھی کل ہی میرے خیزل سوال میرے پہ ایک انسٹا میں آیا نام پہچان میں نہیں بتا رہا لیکن کہ نکاح کر لیا ان دونوں نے شادی مدرسے میں کسی میں جا کے دو چار دوستوں کو گواہ بنا کے نکاح کر لیا نکاح کے پیپر بھی ہیں اور دونوں آسپڑوس میں رہتے ہیں لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ شاید ان دونوں کی شادی نہیں ہو پائے گی یعنی اعلانیت طور سے نہیں ہو پائے گی لگ لگ نہ ہو جائے کیا کرنا چاہیے اس طریقے کے مسئلے فس جاتے ہیں تو پیرنٹس کو چاہیے کہ شادی کے اندر تھوڑا جلدی کریں لوگ جو آج کل کی سوچ میں لگے ہوئے ہیں کہ پہلے کچھ بن جائے کچھ بن جائے وہ بن بھی جاتے ہیں ہزبینٹ کسی کے پتہ ہی نہیں چلتا عورتیں ماں بھی بن جاتی ہیں اور بیویاں بھی بن جاتی ہیں ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ اس انتیار پڑے دیں کہ کچھ بن جائے اس کے آگے تو کچھ بننے کی کیا ضرورت ہے تو اس طریقے سے شادی میں بہت زد تاخیر ہو رہی ہے یہ سب سے غلط ہے بہت جل سے جل شادی کر لینی چاہیے کروا دینی چاہیے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ فٹہ فٹ رشتہ کہیں دیکھیں اگر چار آدمی انتظام چار آدمی کبھی کبھی تو اپنی ناک بچانے کی چکر میں بھی لوگ ڈیلے کرتے ہیں یہ بات بھی ہے ہر گھر کا معاملہ اس سے ایسا نہیں ہے کہ میں کسی سیبریٹ کو کر رہوں لیکن اکثر کا معاملہ ہے کہ اپنی ناک بچانے کیلئے شادی کرتے ہیں اور کیونکہ ایسے سوال جو ہے نا چینل پر بیان نہیں ہو سکتے ورنہ آپ سن کر کانوں پر ہاتھ رکھ لوگے کہ سوال لوگ کس کس طریقے سے پوچھتے ہیں شادی کے لیے جو لوگ پریشانی کے عمر ان کے اٹھائیس تیز بتیز تک ہو گئی ہوتی ہے اور شادی کے لیے وہ کتنے مجبور ہوتے ہیں اور کتنے بچارے رو رو کے سوال کرتے ہیں رو رو کے سوال کرتی ہیں کہ فیملی والے شادی میں تاخیر کر رہے ہیں مان لے رہے ہیں ایسا ایسے مطلب معاملے چل رہے ہیں جو کہ لوگوں کی نظر میں نہیں ہیں اب ظاہر ہے اسے معاملے اعلانیاں تو نہیں ہوتے تو پیرنٹس کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ خود نوبت ان کو نکاح کی نہ اس سے پہلے ان کا نکاح کر دیں اگر بالفرض ایسا ہے کہ انتظام وغیرہ نہیں ہے تو کم سے کم نکاح ہی کر کے چھٹی کریں شادی اگر نہیں کرنی تو چلیں نکاح ہی کر دیں جن کا رشتہ لگا ہوا ہے لگتا ہے کہ شادی کرنے میں دو تین سال لگ جائیں گے یا کوئی دوسری مجبوری ہے واقعی مجبوری ہے تو چار لوگوں میں نکاح کر دیں دونوں کا نکاح کرانے کے بعد اپنا جب شادی کرنا ہو کر لیں تاکہ لوگ پوچھتے ہیں کہ فون پہ پھر بات کرنا آپس میں جائز ہو جائے نہ جائز اور ان کی بات بھی صحیح ہے حسنی کہ ہر صورت میں پیرنٹس ہی صحیح ہوتے ہیں کہ وہ نہیں کر پا رہے یا ان کی مجبوری ہے سمجھنا چاہیے بہت سے معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں واقعی میں بچے صحیح ہوتے ہیں اور ان کی بات صحیح ہوتی ہے وہ جو کہنا چاہتے ہیں پیرنٹس اس کو یا تو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں یا بھی سمجھ کر انجان بن رہے ہوتے ہیں کہ بچے کہنا کیا چاہتے ہیں تو یہ بات بھی صحیح ہے کہ سادہ نیکہ کرانے میں بھی حرج نہیں ہے کرا دینا چاہیے اگر شادی میں تاخیر ہے تو اب اپنی ضرورت کے لیے آسان وظیفہ تلاش کرنا ہوا اور بھی آسان وزیٹ کریں وظیفہ.یسے بسوارسی.کوم پر اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے پائیں دھیر و آسان وظیفے